اسلام علیکم ناظرین بی اے سیکنڈ یئر سبجیکٹ اردو کی اون لائن کلاس میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آج ہم پیپر فشٹ نصر نوبل اور مجمون کے نسام میں سامل سبق شبلی جس کے مصنف عبد المازد دریابادی ہے کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے ہم عبد المازد دریابادی کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کا جائجہ لیں گے ان کا نام عبد المازد تھا لیکن دریاباد میں پیدا ہوئے اس لیے دریابادی کے نام سے مشہور ہوئے ان کی پیدا اس اٹھار سو ٹھانوے میں دریاباد جلا بارہ بنکی یوپی میں ہوئی تھی عبد المازد اپنے زمانے کے مشہور عدیب اور صحافی تھے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی دریاباد میں حاصل کی اور عالی تعلیم کے لیے لخنوں چلے گئے اپنی زندگی کے مختلف مسائل سے روبرو ہوتے ہوئے انہوں نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا اور اسی میں بہت وقت تک وہ لکھتے رہے ان کی اہم تصانیف فلسفہ ججبات فلسفہ استعمال خاص طور پر قابل ذکر ہے مولانا عبد المازد دریابادی نامور عدیب اور صحافی گجرے ہیں فلسفہ ان کا پسندہ موجود ہے انہوں نے فلسفے سے متعلق کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں اور خود بھی کتابیں لکھی ہیں ان کے اسلوب نگارش کو بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا گیا ہے ان کی پیدائش بارہ بگی میں ہوئی اور یہی پر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی فارسی اور عربی گھر پر ہی پڑی پھر سیتاپور کے ایک سکول میں انہوں نے داخلہ لے لیا میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے لخنوں چلے گئے بی اے کی سند حاصل کی ان کے والد ڈپٹی کریکٹر تھے اعلیم حاصل کرنے کے لیے ماحول بہت ساجگار تھا تعلیم علمی کی ابتدائی زمانے سے ہی متعلقہ شوق پیدا ہو گیا تھا کتب بینی میں ایسا دن لگا تھا کہ دوستوں سے ملنا جلنا بھی ناغوار ہوتا تھا تعلیم علمی کے زمانے سے ہی مجبون بھی لکھنے لگے تھے یہ مضامین اس زمانے کے اچھے رسالوں میں چھپ کر داد پاتے تھے اور مصنف کی حفلہ جائی ہوتی تھی یعنی عبد الماضی دریابادی نے اپنی ابتدائی وقت سے ہی رسالوں کے اندر اخباروں کے اندر مضمون لکھنے کی شروعات کر دی تھی جب ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اسی فکر میں کے معاشی فکر ان کو لگ گئی کہ کس طرح گرستی چلانے کے لیے پیسہ کمائے جائے پہلے تو مضمون نگاری سے روزی کمانی چاہیے مگر اس میں پوری طرح کامیابی اس کو آسل نہیں ہوئی پھر ملازمت کی طرف متوجہ ہو گئے مگر کوئی ملازمت بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی آخر کار ہیدر آباد چلے گئے وہیں اپنی مشہور کتاب فلسفہ زجبات لکھ کر علمی حلقے میں شہرت و ناموری حاصل کی اس وقت تک اردو میں فلسفے کے موضوع پر بہت کم لکھا گیا تھا مولانا نے فلسفے کے موضوع پر خود بھی کتابیں لکھی ہیں اور بعض اہم کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے مقالمات برکلے ان کا اہم کارنامہ ہے یعنی مولانا عبد المعجد دریابادی نے اپنے معاشی حالات سے وضع ہو کر ہیدر آباد کا رخ کیا وہاں پر انہوں نے فلسفہ زجبات نام سے ایک بہترین کتاب لکھی جو کی فلسفے کے موضوع پر لکھی گئے اس زمانے کی اچھی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے انہوں نے کئی کتابوں کے اردو میں ترجمہ بھی کیے ہیں مولانا کا خاص میدان صحافت ہے انہوں نے متعدد اردو اخبارات کے ادارتی فرائز انجام دیا یعنی ایڈیٹر کا کام انہوں نے مختلف اخباروں میں کیا ہے ان اخباروں میں ہمدم، ہمدرد، حقیقت، قابل ذکرے انہوں نے صدد کے نام سے اپنا ایک اخبار بھی جاری کیا تھا ہمدم، ہمدرد اور حقیقت نام کے اخباروں میں انہوں نے ادارتی فرائز انجام دیا تھے اور اپنا خود کا ایک اخبار صدد کے نام سے انہوں نے جاری کیا تھا مولانا کی تصانیف و ترازمی کا مطالع کرنے پر یہ حقیقت واجہ ہو جاتی ہے کہ جبان پر انہیں پوری قدرت حاصل تھی ترجمہ کرتے ہوئے تو اس طرح توجہ تصدیف کا غمان ہوتا تھے یہی ترجمے کی خوبی ہے ان کی جبان سادہ سلیس اور روا ہوتی ہے اس کے باوجود پوری کوشش کرتے ہیں کہ جبان کا حسن برقرار رہے کہیں بولی ڈھولی کی زبان استعمال کرتے ہیں کہیں درمیانے عبارت میں خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں موجو کی مناسبت سے زخیرہ الفاظ میں روح بدل دیتے ہیں فلسفے سے خاص شغف کے باعث زبان مربوط اور مدلل ہوتی جاتی ہے فلسفہ زجبات فلسفہ استعمال مقالمات برقلے ان کی بہترین اور یادگار تصانیف ہے تو سب سے پہلے ہم نے سبق کے مصنف مولانا عبد المعزد دریابادی کا تعارف اور ان کی حالات زندگی ان کی اہم تصانیف ان کے مشروفیت ان کے مساغل کے بارے میں ہم نے جانا اب آج ہم سبق شبلی کا زائزہ لیں گے دراصل یہ سبق مولانا عبد المعزد نے اس زمانے کے مشہور عدیب علامہ شبلی رومانی کی شخصیت پر ایک خاکے کے بطور لکھا ہے یعنی علامہ شبلی رومانی کی شخصیت کے مختلف پیلوں کو اس سبق کے ذریعے عبد المعزد دریابادی نے مظاہر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس سبق میں انہوں نے علامہ شبلی کی شخصیت اور ان کے فکروفن ان کی تحریروں کے بارے میں لکھا ہے تو ایک طرح سے یہ سبق جس طرح ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا حالی جسے مولوی عبد المعزد نے خاکے کی شکل میں لکھا تھا اسی طرح یہ سبق شبلی بھی جو ہے مولوی عبد المعزد نے علامہ شبلی نومانی کی سخصیت کے مختلف پیلوں کو جاگر کرنے کے طور پر ایک خاکے کی شکل میں لکھا ہے لینہ ان کا انداز اس سبق میں مظاہیہ بھی ہے اور مقالے کی شکل میں مظامین کی شکل میں یہ سبق انہوں نے لکھا ہے سبق کے پہلے اقتباس میں مولونا لکھتے ہیں پچاس سال پچاس سال اور وہ بھی حجری نہیں عیسوی نشفے صدی اور بھی کمری نہیں شمسی مدد کچھ تھوڑی ہوئی اللہ اکبر عمر بیت گئی ایک نہیں دو پشتے گزر گئی بچے بوڑے ہوئے وہ جو جوان بوڑے ہوئے جو کمارے تھے وہ پوتو والے ہو گئے اور جن کی قد تیر کی طرح سیدھے تھے وہ جھک کر کمان بن گئے تاریخ ہے اور جنتری سے پوچھئے تو یہ جواب پائیے اور یہ صاحب سنیے لیکن غفلت کی تھپکیوں میں اگر آ جائے اور پھر وہ بھروسہ مہج اپنی یاد داست پر رہیے تو ایسا لگنے لگا کہ جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے انیس سو چودہ یا انیس سو پندرہ کی دن ہی ابھی گجرے ہیں کل رات ہی کو تو خواب ہے وہ دیکھتے ہیں دار المسنفین کا خاکہ تیار ہو رہا ہے دستور عمل بن رہا ہے مجلس انتظامی کے رکن ملک بھرک سے چھانٹ چھانٹ کر لیے جا رہے ہیں ہونہار اور نو عمر رفیق چونے جا رہے ہیں علم و قلم کی بسات پر ایک نئی مجلس مرتب ہو رہی ہے تحقیق و تصنیف کے مسنت پر جلوہ آ رہا ہو رہا ہے سجد سلیمان نجوی یا ایک سچ مدہ کی زبان میں سلیمان آجم اور انتظام عمارت تباہ و اشاعت کے سر لشکر بنے ہوئے ہیں انہی کے رفیق و حمد مولوی مسعود علی نجوی یا ایک بے عدب کی زبان میں سالار مسعود گازی کیا فرماتے تھے کیا جوش تھا کیسے بلند زجبات تھے کیا کیا حوصلے کیا کیا ولولے وہ سب سے بڑھ کر ایک عجیم سمیم کام ان کی دن اور اس میں خدمت کی لگت ابھی اس اقتباس کو جس میں ہم نے پڑھا اس میں مولانا عبد الماجد نے اپنے مختلف اور منفردانہ انداز تحریر میں علمہ شبلی کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ پچاس سال گجر گئے ہو ابھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ وقت گجرنے کی ہی بات ہے یہ سن انیس سو چودہ یا پندرہ کے درمیان کی بات ہے جب جس کے بارے میں اس سبق میں مولانا عبد الماجد بات کر رہے ہیں اس وقت علمہ شبلی نعمانی اور ان کے اہم رفقہ سید سلیمان ندوی مولوی مسعود حسین ندوی سبی کے فکر اور کوششوں سے دار المسنفین نام کے ایک ادارے کا قیام کیا جا رہا تھا اور اس دار المسنفین کے لیے سب سے پہلے بیلڈنگ کی انتظامات اس کے دستور عمل کے انتظامات اس کی مجلس کے لیے رکھن جو ہے پورے ملک سے چھانٹ چھانٹ کر ہونہر رفیقوں کو ہونہر لوگوں کو لیا جا رہا تھا تو اس اختباس میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے علمہ شبلی نعمانی کی اہم ادارے دار المسنفین جو ایک مدرسے کی شکل میں آزمگڑ یوپی میں قائم کیا گیا تھا اس کو کس طرح علمہ شبلی اور ان کے اہم رفیق سید سلیمان ندوی نے مل جل کر اپنی جاتی کوششوں سے اس ادارے کو قائم کیا جو آج بھی جاری اور ساری ہے اور اس میں ملک بھر سے مختلف علاقوں کے طلبہ آج بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس دار المسنفین کے دستور عمل اس کے مجلس انتظامی کے رکن کے بارے میں اس اختباس میں ذکر فرمایا ہے آگے وہ فرماتے ہیں اور یہ ساری آگ لگائی ہوئی اور روشنی فیلائی ہوئی کس کی تھی ایک بڑے میاں جو ستر اور اسی کیا مانی ابھی ساٹھ برس کے بھی نے ہو پائے تھے بڑے میاں بن گئے تھے ابھی اپنی برپور جوانی ہی میں تھے کہ ملک بھر میں اپنا سکہ بٹھا چکے تھے اور علامہ کہلانے لگے تھے اور علوم و معروف کی مشعل ہاتھ میں لیے ہوئے ہزاروں دماغ روشن کر چکے تھے تو جرہ بیس پچیس منٹ کا وقت نکال کر اسی مرد خدا کی داستان داستان کچھ اس سخصیت کی اور کچھ اس کارگزاری کی ہے اس کارگزاری کی کہانی ناتمام سی ادھوری سی سرسری سی بلکہ یوں کہی ہے کہ اڑی پڑی سی لگتی ہے اس اقتباس میں مولانا ابت الماضید اس عظیم سخصیت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کی بلا شبہ کوششوں کی وجہ سے دار المسنفین جیسا ادارہ قیام ہوا تھا اور وہ بڑے میاں وہ بڑے استاد تھے علمہ شبلی نومانی جو شکل سے ستر یاسی برس کے لگتے تھے لیکن ان کی اصل عمر لگ بگ ساٹھ سال کی ہی تھی لیکن پورے ملک بھر میں ان کی شہرت ہو چکی تھی لوگ ان کو اپنا قائد مانتے تھے اور وہ ملک بھر میں علمہ شبلی نومانی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے انہی کی سخشت کے کچھ پہلوں کو مولانا عبد الماجد اس سبق میں ازاگر کر رہے ہیں اپنے ہوش کی آنکھیں بھی کچھ کھل چکی تھی اور زمانہ انیسوی صدی اسوی کے ختم اور بیسوی صدی کے شروع ہونے کا آئی تھا کہ قافو میں نام مولانا شبلی کا عظمت و تعمیر کی رحم پڑھنے لگا اکثر حالی کے ساتھ اکف ہو کر بھی ان سے ہٹ کر بلکے کبھی کٹ کر بھی سہرت یہی سننے میں آئی کہ مولانا علم و فضل کے پیکر ہیں اور ایک فاضل حمادہ اور تاریخ کے وزبے قراء نصر کے تاجدار نظم کے بھی شہ سوار کچھ اور تعمیر الوندہ باقائدہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے مولانا کے علم و فضل کا نقص دل پر گھیرا کر دیا والد مازد کے اہم راہ لخنوں میں دارالعلوم ندوے کے جلسہ دستور بندی میں شرکت کی اور وہی پر پہلی بار مولانا کی زیارت کے ساتھ دو کتابیں مولانا کی جیرت کی اور دو کتابیں مولانا کی خرید لی ان کی ایک معروف متقلفانہ کتاب القلام اور دوسری تاریخی رسائل شبلی نوی درجے کے اسکول طالب علم اور چھوہدو پندرہ کے سن کے لڑکے بساتھ ہی کیا تھی کہ اس کو سمجھ سکے کتابیں پڑھی اور تھوڑی بہت سمجھی تو آنکھیں کھل گئی اور ایک عالم ہی دوسرا نظر آنے لگا کہ کیسا عالم تھا کہ القلام میں علمی قلامی فلسفیانہ بحث وجود باری رسالت معجزہ عقیدہ آخرت پر تھی اور رسائل میں باج بڑے مارکے کی تاریخ میں مسئلوں کا حل تھا مجموع اس کے سارے ہی اہم تھے لیکن یہ تین مقالے تو دل کی گہرائیوں میں اتر گئے ایک کتب خانہ اسکندریا دوسرا حقوق مزمین تیسرے جذبہ کی تحقیق دونوں کتابوں کے لکھے والے عقیدت کی گھیری سی گھیری پیدا ہوئی اور اب الاندہ کا انتظار ہر مہینے بے باقی سے ہونے لگا اور انگزیب علم کے علمگیر پر الاندہ میں قسط وار مجمون سونے پر سوہگک کام کر لیا کرتے تھے سوتے جاگتے شبلی ہی خیال پے کر نظر سامنے رہنے لگا سال ڈیڑھ سال بعد کالیج میں پڑھنے کے لئے لخنو منتقل ہوا اور اسی کی دوسری شش ماہی کو ہی تاریخ ہو گئی جب اپنے بڑے بھائی کے ساتھ علمہ کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا اس اقتباس میں علمہ شبلی کی سخشت کے مختلف پیلگوں کو زاگرت کرتے ہوئے مولانا عبد المازد نے لکھائے کہ جب ان کے حوالے ڈپٹی کلیکٹر تھے اور ڈپٹی کلیکٹر کی عہدے پر جب وہ فائز تھے تو لخنو میں ان کے ساتھ ہی وہ رہتے تھے تو ایک دفعہ علمہ شبلی سے ملنے کی کا صرف حاصل ہوا تو اس سے پہلے میں نے علمہ شبلی کی دو کتاب کتاب ایک القلام اور رسائل شبلی جو اس وقت نوی درجے کہ اسکول کے طالب علموں کے لئے چلتی تھی لیکن اس کتابوں کی تحریر ایسی تھی کہ اچھے سے اچھا عالم اس کو پڑھنے سے گریج کرتا تھا یعنی آسانی سے ان کی تحریر سبنج میں نہیں آتی تھی تو نوی درجے کے طالب علم کی کیا بھی ساتھ ہو سکتی ہے کیا اس کتابوں میں نہیں تھا علمی کلامی فلسفہ بحث وجود باری رسالت خدا بندی سب کچھ عقیدہ آخرت سب کچھ کتابوں کے اندر موجود تھا تو اس کتابوں کو پڑھنے کے بعد مولان عبد الماجد کے دل میں ان کے لئے اور جیدہ گہرائی سے عقیدت بڑھتی گئی اب انہیں ہر مہینے اس تجار ہونے لگا جس میں علمہ شبل نوانی کے مقالات اور مضامین چھپ کر شائع ہوتے تھے آگے اکتباس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلی حاضری کتنی موت بانا کتنی عقیدت مندانا اور کیسی پر ستار تھی نام بتانے اور معاملی سے سوالوں کا جواب دینے میں زبان لڑکھنانے لگی حمد جواب دے گئی تھی اس ملاقات کے بعد اور راہ کھل گئی اور شروع شروع تو اور رکھ رکھ کر ہی بات ہو رہی تھی جلدی ہی دل ہونے لگی کبھی تنہا کبھی اس وقت کے رفیق خصوصی مولانا عبدال باری ندوی کے ساتھ ملاقات مرشد کی تھی سیاست ہو مجھب ہو شاعری ہو عدب ہو تاریخ ہو فلسفہ ہو علم ہو ہر شعبے میں علم شبلی کی سہرت چاروں طرف فیلی ہوئی تھی وہ امام میں مقلد وہ نماز میں مصافر وہ طبیب مریض مولانا کا قیام اپنی وفات یعنی انیس سو چودہ سے کچھ قبل تک عموما بیشتر لخنوں میں ہی رہا اور یہ بات ہے کہ کبھی کبھی لمبی مدت کے لئے وہ بمبی حدرباد وغیرہ بھی آتے جاتے رہتے تھے اس اقتواز میں مولانا عبد المازد نے علمہ شبلی کی ہماغیر شکشت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب ہم ان سے پہلی بار ملے تو بہت ہی لڑکھڑاتے ہوئے جبان لڑکھڑا رہی تھی باتیں نکل رہی تھی بہت مشکل پیش آ رہی تھی لیکن ہم جب ان سے گھل مل گئے تو روزن ہم علمہ کی حاضری میں دینے لگے جیاد تر علمہ اپنی زندگی کے زیادہ تر تک بھی وہ لخنوں میں رہے اور کچھ وقت تک انہوں نے ہیدراباد بمبی کا سفر بھی کیا لیکن اپنی زندگی کے زیادہ تر وقت لخنوں میں رہے دار المسنفین جو ان کا اہم ادارت تھا چاہے اس کے قیام انہوں نے عجم گڑ میں کیا تھا لیکن ان کا بیشتر وقت ندود علوم کو ان کی مصروفیت کو ان کی حالات زندگی کے مختلف جاویوں سے دیکھ کر اس سبق میں ان کا جکر فرمایا ہے یہ سبق علمہ شبلی کی سخشیت کے مختلف پہلوں کو زاگر کرتا ہے کہ کس طرح علمہ شبلی نے اپنی محنت کوشش اور قاویس سے اپنے رفیقوں کی محنت کوشش اور قاویس سے دارور مصنفین جیسے اہم اور بڑے ادارے کا قیام کیا اور اس میں آج بھی ملک بر کے مختلف شہروں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ علمہ شبلی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا شکریہ ناظرین